اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب مقصد آزادی حاصل کرنا ہو جب مقصد بڑا ہو اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہو تو اسلام کے نام کو استعمال کرنے والے یا کسی بھی شخص کو جو پاپلر ہور سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہو اس کو بدنام کرنے والے ہر جگہ پہنچ ہی جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جو کہ شدید تنقید کی زد میں آ جاتا ہے عمران خان صاحب کا ایک سائٹ پہ جلسہ پاکستان کے جھنڈے تحریک انصاف کے جھنڈے بھی اور دوسری سائٹ پہ یہ حالات کہاں کا انصاف ہے یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان کے تماشے دیکھنے والے سب کے سب بغیرت اور ہم اگر ایز نیشن غیرت مند بن جائیں تو کہاں اور کیسے پاسیبل ہے کہ سریعام کوئی بھی برائی کر رہا ہو اور ہم لوگ اس ساری چیز کو انجائے کر رہے ہوں جہاں پہ سارا تماشا دیکھنے والے کون ہیں اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر کے وہ کچھے سہن جنہیں پتا ہی نہیں نہ کبھی سکھایا اس قوم نے نہ کبھی ٹیچرز نے بتایا نہ والدین کبھی بتاتے ہیں کہ بیٹا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے ہمارے ہاں تو اس تمیز کو ہی ختم کر دیا گیا ہے اور نہ ہی بولنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غلط کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے الٹا جو بولتا ہے غلط کو ایکسپلین کرتا ہے سامنے لاتا ہے غلط چیز کو تو موں بنا کے کہا جاتا ہے پردے رکھئے مت کسی چیز کو عاشقار کیجئے پردے رکھئے بہریہ ٹاؤن والے پردے رکھ رہے ہوتے زنا کے سینٹرز اور مساج سینٹرز کے حوالے سے تو آج وہاں پہ کسی بھی صورت آپریشنز نہ ہوتے اور سیوک سینٹرز جو عرصہ دراز سے چل رہے ہیں اس کے اندر مساج سینٹرز وہ تمام کے تمام ختم نہ ہوتے عوام بولی ہے تب ہی چیزیں ختم ہوئی ہیں اس لئے برائیوں کے خلاف بولا کیجئے محمد چھپایا کیجئے گندگی کے دھیروں کو ڈھانپ کے مت رکھا کیجئے بلکہ انہیں ایکسپوز کیجئے تاکہ معاشرے پر امپیکٹ کرنے والی یہ چیزیں کسی طرح ان کی روک تھام پاسیبل ہو سکے ورنہ شرماتے رہیے اور اپنے آنکھیں بھی بند کیجئے اور کان بھی بند کر دیجئے اور کبوتر کی طرح یہی سمجھئے کہ بلی کسی بھی سرط اس کی گردن نہیں نوچے گی وقت آتا ہے پھر گردن بھی نوچی جاتی ہے اور حالات بھی پھر وہ نہیں رہتے اور زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بربادی بھی مقدر ہوتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ آگے ضرور شیئر کریں گے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں گے سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں بھی لیکن بھی پریس کر دیجئے